اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ریویو لے کے آئے ہوں ڈالنس کی اونتے سیریز کی ریفریجیریٹر کا جو کہ جس کا کمپلیٹ موڈل ہے 9193 اونتے اونتے بیسک جو ہے اس کا موڈل ہے اور اس کی اس وقت مارکٹ میں جو پرائز ویلیو ہے وہ 9700 اس کی مارکٹ میں پرائز ویلیو ہے تو دوستو اس کے اندر کون کون سے فیچرز آتے ہیں اس کے اندر کون کون سے آپشنز ہیں وہ جاننے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ایسی آنے والی الیکٹرونکس کی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں اور دوستو آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے تقریبا 95 سے 96% تک لوگ جو ہماری ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ سے کی ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کینلی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی الیکٹرونکس کی انفرمیٹی ویڈیو ملتی رہیں تو دوستو دیکھتے ہیں اس کے اندر کون کون سے آپشنز ہیں کون کون سے فیچرز ہیں اس کی کپیسٹی کتنی ہے یہ مارڈل کمپنی نے بالکل نیو لیٹس لانچ کیا ہے اس کے اندر دو مارڈل آتی ہیں ایک اونتے آتا ہے ایک اونتے پلس آتا ہے جو اونتے پلس سیریز ہے وہ انورٹر میں آتی ہے اور جو اونلی اونتے آتی ہے وہ ویڈاؤٹ انورٹر آتی ہے سب سے پہلے اس کی کپیسٹی کی بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے کیوبک فٹ میں آتی ہے تو یہ اٹھارا کیوبک فٹ کے اندر آتی ہے اس کی جو کپیسٹی ہے وہ ایٹین کیوبک فٹ ہے اس سے جو بڑے والا مارڈل ہے یہ جمبو سائز سے ایک نمبر چھوٹے والا مارڈل ہے یہ ایٹین کیوبک فٹ میں آتا ہے اس سے جو بڑے والا مارڈل ہے وہ جمبو سائز آتا ہے اس کا مارڈل ہے نائن مان ٹرپل نائن اس کا بھی ریوی ہمارے چینل پہ موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر ویٹامین فریش ٹیکنولوجی کمپنی نے استعمال کی ہے یہ جو ہے اس کا ویجیٹیبل بوکس ہے اس کے اندر وہ اندر نے سامنے اگر آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے وہ بیک سائیڈ پہ اس کے اندر وہ اندر نے لائٹس لگائی ہیں جو بکٹیریا وغیرہ کیل کرتی ہیں آپ کا جو ہے وہ فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ فریش رہتے ہیں آپ کے ویجیٹیبلز جو ہیں وہ فریش رہتے ہیں اس کے اندر ویٹامین فریش یہ ٹیکنولوجی کمپنی نے اس کے اندر استعمال کی ہے اس کے علاوہ اس کے دور کے اندر پاکٹس موجود ہے جس کے اندر ایک شلف ہمیں مل جاتی ہے ملٹی شلف ہے اس کے علاوہ بوٹل کی شلف ہے اس کے علاوہ سوس کی شلف آپ کو مل جاتی ہے اس کا آپ کو سامنے پاور کول کی آپشن نظر آ رہی ہوگی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمپنی نے فین لگایا ہے جس سے جو چلتا ہے جس سے کولنگ جو ہے وہ ساری ریفریجریٹر میں سرکولیٹ کرتی ہے اس سے آپ کا کھانا جو ہے فریش رہتا ہے کھانے کی سمیل وغیرہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتی آپ کی ساری چیزیں بلکل ایک جیسی ہی تھنڈی ہوتی ہیں اسے پاور کول فین بولتے ہیں اس کے علاوہ اس کے سائٹ پہ کمپنی نے وائٹ کلر کی لائٹ دی ہے جو کہ کافی لمبی لینٹھ میں ہے لمبائی کے اندر اس کی لائٹ کمپنی نے لگائی ہے اس کی کافی زیادہ برائٹنس جو ہے اس کی روشنی کافی زیادہ وائٹ کلر میں اس کے ساتھ آپ کو اس کے فریزر کی کپیسٹری بھی دکھاتا ہوں اس کا فریزر جو ہے یہ فائی وے ایویپوریٹر میں آتا ہے اس کا جو فریزر ہے وہ پانچوں سائٹ سے کولنگ کرے گا نیچے سے سامنے سے اوپر سے اور دونوں سائٹوں سے پہلے جو ڈالنس کی ریفریجیٹر آ رہی تھی وہ تھری سائٹ ایویپوریٹر میں آ رہی تھی لیکن اب جو کمپنی نے نیو مارڈلز لانچ کی ہیں وہ فائی وے ایویپوریٹر میں آتے ہیں بہت فاسٹ کولنگ کرتی ہے یہ تھرٹی پرسنٹ فاسٹ کولنگ کرتی ہے دوسری ریفریجیٹر کی نسبت کیونکہ یہ فائی وے ایویپوریٹر میں کمپنی نے اب دین ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر بیلٹ ان سٹیپ لائزر بھی کمپنی نے لگایا ہے یہ آپ کا جو فریج ہے یہ ایک سو تیس وولٹ سے لے کے دو سو بیس وولٹ تک الیکٹی سٹی کو جو ہے والٹی جو ہمارے گھر میں آ رہے ہیں اسے کنٹرول کرتا ہے پہلے انورٹر ریفریجیٹر جو آ رہی تھی اس کے اندر سٹیپ لائزر کمپنی نے بیلٹ ان لگایا ہوتا تھا اور جو ویڈاوٹ انورٹر آتی تھی اس کے اندر کمپنی نے سٹیپ لائزر نہیں تھا دیا ہوتا لیکن اب جو نیو مارڈلز آ رہے ہیں اس کے اندر کمپنی نے سٹیپ لائزر لگا دیا ہے انورٹر کے اندر بھی سٹیپ لائزر آ رہا ہے اور جو ویڈاوٹ انورٹر ریفریجیٹر ہیں ان کے اندر بھی کمپنی نے بیلٹ ان سٹیپ لائزر کی آپشن دے دیا ہے اس کے علاوہ اس کی الیکٹری سٹی جو ہے وہ بھی کافی بہتر ہے انورٹر کی نسبت انورٹر جو ہے وہ بجلی لیتی ہے ون پوائنٹ فور امپیئر اور جو ویڈاؤٹ انورٹر ریفریجنیٹر ہے وہ لیتی ہے پوائنٹ سیونٹی ٹو امپیئر مطلب کہ ایک امپیئر سے بھی کم مطلب کہ پونہ امپیئر لیتی ہے ایک امپیئر بھی یہ پورا نہیں لیتا اس کے علاوہ جو ہے اس کی ورنٹی جو کمپنی ہمیں دیتی ہے اس کی بارہ سال کمپنی کمپریسر کی ورنٹی دیتی ہے اور ایک سال اس کے اوارال پارٹس کی ورنٹی دیتی ہے تو دوستو اس کے اندر جو کمپنی کلرز بھیجتی ہے اس کے اندر تین کلر آتے ہیں وہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہے ہوں گے جس کے اندر یہ پرپل جس کا آج ہم ریویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک گرین کلر آتا ہے اس کے علاوہ پھر اس کے اندر ریڈ کلر آتا ہے یہ تین کلر آپ کو سکریم میں نظر آ رہے ہیں جو کمپنی نے اس کے اندر لانچ کی ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ریویو جو کہ ہم نے ڈالنس کے اونتے سیریز کا آپ کے لیے کیا ہے امیدہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ